بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپس ہیں یہاں پر آج کے دور میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو نقصان ہی نقصان ہے اتنا فاسٹ دور آ چکا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سٹارٹ میں ہی دے دیتا ہوں اے آئی ایسے ایسے فنکشنز آ چکے ہیں کہ آپ کی ایک تصویر لے کے میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا تصویر بولے گی آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ بول رہے ہیں سامنے آپ کی وائس کو کاپی کر کے میچ کر کے سیم آپ کی وائس بنا دی جاتی ہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بول رہا ہوں میری وائس کو کاپی کرنا ہے اور آپ نے الفاظ اپنے بولنے ہیں پھر دونوں کو میچ کرنا ہے تو آواز سب کی سب میری ہو جائے گی آپ کچھ بھی مجھ سے بلوا سکتے ہیں ایون کہ آپ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے اسی طرح ویڈیو بنا کے میرے موں سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں یعنی اتنا خطرناک دور آ چکا ہے تو اس حوالے سے آج بہت ساری چیزیں تو اس حوالے سے آج بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آج سپیسیفک ہم بات کریں گے فیس بک کی کیونکہ فیس بک اور ویٹس ایپ کہ بہت زیادہ لوگوں کے ایک مسئلہ پر اشارہ آئے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے لیکن آپ کے کسی دوست کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے اب کسی دوسرے دوست کا جب اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا پھر اس کی مکمل انفارمیشن لے لی جاتی ہے ایون کے لوگوں کے پاسپورٹ کی کاپی حاصل کر لی جاتی ہے ان کے آئیڈی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی جاتی ہے اور پھر وہی کاپی آپ کو سینڈ کر کے پاسپورٹ کی یا آئیڈی کارڈ کی اور اس بہانے آپ سے فراد کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو پیمٹ سینڈ کر رہا ہوں یہ آئیڈی کارڈ آپ کا ہے یا پھر اگلا بندہ آپ کو بولتا ہے کہ فار اگزمپل آپ کا ایک دوست ہے ارشد ارشد کی آئیڈی کارڈ بھی کاپی بھی اس نے حاصل کر لی پاسپورٹ کی کاپی بھی حیکر نے حاصل کر لی ابھی وہ آپ کو ارشد بن کے کانٹیک کرے گا کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور یہ دیکھیں میرا پاسپورٹ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرے آئیڈی کارڈ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے مجھے فلاں جگہ پہ پیمٹ ضرورت پڑ گیا ہے میں ہسپٹل میں پھنسا ہوا ہوں مجھے ائرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے مجھے آگے نہیں جانے دے رہے مجھے پیمٹ چاہیے کسی اور سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے میرے آکاؤنٹ میں فوری طور پہ آپ پچاس ہزار روپے سینڈ کریں اور میں نے یہاں پہ فیس جمع کروانی ہے جرمانہ ہو گیا فلاں ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو آپ مجھے فوری طور پہ پیمٹ سینڈ کریں میں آپ کو واپس کر دوں گا میں ائرپورٹ پہ پھنس گیا ہوں اس وقت مجھے جانے نہیں دے رہے میرا فلائٹ کا ٹائنگ ہو گیا آپ ایک دم سے دیکھیں گے یار ارشد کے آکاؤنٹ سے مجھے میسیج آ رہا ہے اور پھر اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی سینڈ کر لی بھئی میرے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ آپ پیمٹ سینڈ کر دیں یا پھر آپ کو کسی ایسا نمبر دی دی ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ہی وہی ارشدی مجھ سے بات کر رہا ہے تو ایک خطرناک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی ایک بندے کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی فرنڈ لسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر فراد کا ایک نیا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں ایک تو اس چیز سے آپ پہ بچیں کہ آپ کا دوست واقعی ہی آپ کو کانٹیکٹ کر رہا ہے تو آپ یقین دہانی کر لیں ہنڈرڈ پرسن یقین دہانی کر لیں آپ کے واقعی ہی وہ بندہ ہے میں جس طرح میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی بندہ میری شکل کے ویڈیو بنا کے کچھ بھی بلوا سکتا ہے اور اگر وہی ویڈیو تھوڑے سے اندھیرے میں ہو کم روشنی میں ہو کسی ایسے جگہ بنائی گئی ہو تو میری تھوڑی بہت شکل آپ کو نظر آ رہی ہے میری وائس بھی آ رہی ہے پیچھے کسی مشین کے چلنے کی آواز آ رہی ہے یا گاڑیوں کا شور ہے آپ کو لگے گا کہ یقیناً یار یہ بندہ تو واقعی ایسی مصیبت میں بھنسا ہوا ہے تو ایسا کوئی بھی بندہ آپ سے جب بھی کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس کی بات کو نہیں مان لینا بلکہ آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے پہلے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ بندہ وہی ہے ایون کہ وہ اپنے پرسنل فیس بک اکاؤنٹ سے بھی آپ کو کانٹیکٹ کر رہا ہے تب بھی آپ نے اس بات پہ یقین فوری طور پہ نہیں کر لینا ایک چیز ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے فیس بک پہ کسی بھی قسم کا کوئی میسیج آتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا انام نکلا ہے یا پھر یہ آفر لگی ہوئی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں یا پھر آپ کے جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل کرنا ہے آپ اس پہ کلک کر دیں تو ایسا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کسی بھی لنک پہ آپ نے کلک نہیں کرنا چاہے وہ فیس بک پہ آئے چاہے آپ کو ویڈس اپ پہ آئے چاہے ای میل پہ آئے تو کسی بھی قسم کا لنک چاہے اس میں بڑا سا بڑا انام ہو چاہے اس میں کسی قسم کی چھوٹی آفر ہو چاہے اس میں آپ کو صرف بتایا جائے کہ آپ کی یہاں پہ پوائنٹ بنے گی آپ کا انلین بزنس ہوگا آپ کے فری یہاں پہ جو ریجسٹریشن ہے وہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کو ڈرامے بازی کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ ایک سکیم کیا جاتا ہے تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے ایک اور بہت اہم چیز ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ کوئت کی ایک ویڈیو تھی اور وہاں پہ ایک شرطہ اپنی وردی میں بیٹھ کے پولیس والا وردی پہن کے کسی بندے کو ویڈس اپ پہ کال کر رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن پوچھ رہا ہے کہ میں فلان ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے اپنی یہ یہ انفارمیشن دے آپ کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ نے کسی بھی بندے کو ایسا کبھی بھی آپ نے ریسپونس نہیں دینا ایون کہ آپ کو سامنے پولیس والا وردی میں بیٹھا ہوا پیچھے اس کا آفیس ہو جو بھی ہو تو آپ نے یہ بات بالکل اس پہ اعتماد کرنا ہی نہیں ہے وہ آپ کو جتنا مرضی بول لے تو آپ نے پہلی تو بات ہے کہ ایسے لوگوں کی کال ہی نہیں سننی لیکن اگر آپ نے کال سنی لی تو پھر آپ نے غلطی نہیں کرنے اگر آپ نے کال سنی لی تو پھر آپ نے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن اس کو نہیں دینی اسی طرح فیس بک کے اوپر بہت زیادہ اشتہارات لگے ہوتے ہیں چیزوں کی سیل کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کسی بھی چیز کا جب آپ لنک دیکھتی ہیں فار اگزمپل جس طرح آپ دیکھیں یہ گوگل آپ گوگل میں جاگے لکھتے ہیں گوگل ڈاٹ کام اسی طرح اگر آپ کسی آن لائن اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو دراز ڈاٹ کام اسی طرح اگر آپ نے کسی قسم کے کوئی اور پرچیزنگ کرنی ہے جس طرح سعودی عربیہ میں سوک ہے جس طرح سعودی عربیہ میں نون ہے جس طرح دراز ڈاٹ کام ہے آخر میں ان کا لنک اتیاز سے دیکھ لیا کریں کہ یہ لنک واقعی اس مارکیٹ کا ہے یہ لنک دو نمبر بنے ہوتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ فراد کر دیا جاتا ہے اس مارکیٹ کے نام پہ اس آفر کے نام پہ چیز کی قیمت کم لگا کے اس پہ آپ کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے امید ہے آپ لوگ متات رہیں گے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم